اسلام علیکم ایرون امید ہے آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے نائن کلاس اوڈو 2024 پیرنگ سکیم جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ کا پیر پیٹرن چینج کر دیا گیا ہے 75% آپ لوگ کا نولیج بیس ہوگا جبکہ آپ کا 25% انیلیٹیکل بیس ہوگا تو اسی کے اکورڈنگ میں آپ لوگ کے ساتھ پیرنگ سکیم شیئر کروں گی تمام کے تمام جو سٹوئنٹس ہیں پنجاب بورٹ کے آپ لوگ اسی پیرنگ سکیم کے اکورڈنگ تیاری کریں کیونکہ اسی کے اکورڈنگ ہی آپ کا پیپر بنے گا آئیے ویڈیو کے طرف چلتے ہوں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے ہوگا کہ آجی میں لے ڈیلی بیسیس پہ آپ لوگ کے ساتھ پیرنگ سکیم گیس پیپور پاس پیپور اگزیم اور چلت کے حالے جتنی لیٹر سبڈیٹس ہوتی ہیں شیئر کرتی رہتی ہوں بیل آئیکن کو پیس کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو پروڈ کروں آپ لوگ کے تک اس کا نوٹفکیشن جلد سے جلد مہن سکے جس رون نائیت کلاس کی پیرنگ سکیم دیکھتے ہیں مردو کی سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایم سی کیوز ایم سی کیوز ٹوٹل ففٹین آئیں گے نصر میں سے سات نظم میں سے دو غزل میں سے ایک قوائدو انشا مزکر مونس میں سے ایک واحد جمع والا ایک اور مترادب الفاظ ایک اور متضاد الفاظ والا ایک ٹوٹل پندرہ نمبر کیا آپ کے ہوگئے ایم سی کیوز ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہیں چینل پر اپلوڈ ہیں موس ایمپورٹنٹ موس ریپیڈیڈ ایم سی کیوز ہیں انہی کو تیار کرنے تو اس کے علاوہ کوئی اور ایم سی کیوز تیار کرنے کے زورت ہی نہیں بڑھیں گی نیکس آ جائے گا ہمارے پاس کوششن نمبر ٹو جس میں ہم نے کرنا کیا ہوگا جی اشار کی تشریح نظم چار میں سے تین اشار کی تشریح کرنی ہوگی جبکہ غزل میں تین دیئے گئے ہوں گی دو کی کرنی ہوگی ٹوٹل دس نمبر کا بن جائے گا ایمپورٹنٹ اشار کون کون سے ہیں وہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو چینل پر مل جائیں گے نیکس ہے ہمارے پاس سوال نمبر تین آجائے گا پیراغراف کی تشریح کرنی ہوگی ٹوٹل دس نمبر کا ہوگا دو پیراغراف دیئے گئے ہوں گے جن میں سے کسی ایک پیراغراف کے آپ لوگوں نے کرنی ہوگی تشریح اور مصنف کا نام جو ہوگا آدھے نمبر کا ہوگا سبق کا انوان بھی آدھے نمبر کا ہوگا الفاظ مائنی چار ہوں گے ہر مائنی کا آدھا نمبر ہوگا دو نمبر تشریح کے ہوں گے اور باقی جو ہے پانچ نمبر آپ لوگوں کے اس کے بن جائیں گے پیراغراف کے تو ٹوٹل دس نمبر کا آپ لوگوں کا یہ کوشن ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ اپنے سوال نمبر چار کی طرف اس میں کیا ہے جی ہم لوگوں کے پاس مختصر سوالات ہوں گے نصر میں سے پانچ سوال آئیں گے حصہ غزل نظم میں سے دو آئیں گے حصہ غزل میں سے ایک سوال آئے گا ٹوٹل آٹھ سوال دیے گئے ہوں گے تمام کو ملا گے اور پانچ کرنے ہوں گے ٹوٹل دس نمبر کا آپ لوگوں کا کوشن نمبر فور بن جائے گا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر پانچ سبق کا خلاصہ ہوگا جس میں سے آپ لوگوں نے پہلا خلاصہ کتاب کے پہلے نفس سے جبکہ دوسرا دینے سے آئے گے مطلب فرسٹ ہافٹ بک میں سے آپ لوگ کے ایک خلاصہ دیا جائے گا اور لاس ہافٹ بک میں سے ایک دیا جائے گا تو کوئی ایک کرنے ہوگا پانچ نمبر کا ہوگا اور سوال نمبر چھے ہوگا جی مرکزی خیال یا خلاصہ نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ کرنا ہوگا خلاصہ چار نمبر کا شائر کا نام جو ہوگا ایک نمبر کا ہوگا اگر آپ کو خلاصہ نہیں بھی آتا ہے صرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کون سا خلاصہ ہے اس کے شائر کا نام کیا ہے تو آپ لوگ کو ایک نمبر اس کا مل جائے گا اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے جی خط یا درخواست ہوگی آپ کے پاس چوائز ہوگی آپ لوگوں نے وہ کرنی ہوگی ٹوٹل دس نمبر کی ہوگی خط کرنے وہ بھی دس قدر یا پھر درخواست کرنے وہ بھی دس کی امپورٹنٹ خط اور درخواست میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے وہ بھی آپ کو چینل پر مل جائیں گی اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس کہانی یا مقالمے من چوائز ہوگی ٹوٹل پانچ نمبر کی ہوگی کہانی لکھ لے یا مقالمہ لکھ لے امپورٹنٹ شیئر کر دی گئی ہے اس کے بعد لاست سوال ہوگا جی مارے پاس سوال نمبر نو جملوں کی درستگی یا تکمیل دونوں میں سے مرضی آپ لوگ یا درستگی والا کر لیں یا تکمیل والا کر لیں تو وہ بھی آپ کے پاس پانچ نمبر کا ہوگا یہ تھی آج ہماری نائن کلاس اردو کی پینگ سکیم باقی تمام سبجیکس کی اولڈی اپلوڈ ہے ان کے تمام کے تمام گیس پیپرز بھی آپ کو چینل پر مل جائیں گے چینل ویزٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی کوشن ہو آپ لوگ انسٹرگرام پر پوچھتے ہیں اس کا لنک آپ کو چینل کے باوٹ پر مل جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ